اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو تحجد میں تین دن آیت القرصی کا ایک ایسا وظیفہ جس سے کوئی ناکام نہیں ہوتا کیا خاص بات ہے اس عمل کی جس کی وجہ سے اللہ اس عمل کی برکت سے عمل کرنے والے کی دعا کو فوراں قبول فرما لیتا ہے بہت ساری حدیثوں کے مطابق اور بجرگانت دن نے فرمایا ہے کہ تحجد کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جس وقت ساری دنیا نیند میں ہوتی ہے اس وقت کچھ خاص بندے ہی ہوتے ہیں جو اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مسگول ہو جاتے ہیں اور بندے کی یہی ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا اسی لیے اگر آپ کی دعا جب قبول نہ ہو رہی ہو تب آپ تحجد کے وقت صرف دو رکعت نوافل نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کر لیں اور پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگیں انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جارے گی تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ہی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کوئی بھی اس عمل کو اپنی کسی بھی حجت کو پوری کرنے کی نیت سے صرف تین دن کر لے گا تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ وہ چیز کو پا لیں جس کے لیے آپ نے عمل کیا بس سرط یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حجت ہے یا دلی مراد ہے وہ نیک ہو جائج ہو کسی غلط کام کے لیے نہ ہو بس پھر آپ اس عمل کا کمال دیکھتے جائے کہ اللہ آپ کی ناممکن حجت کو کیسے آسان طریقے سے پوری فرما دیتا ہے ایسے اسباب بنتے جائیں گے کہ آپ خود سوچ بھی نہیں سکیں تو آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ بہت فتنے فساد سے بھرا پڑا ہے ہر انسان بس اپنے کسی بھی خوائز کا سکار ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فوراں چاہیے ہوتا ہے ہر انسان کا یہ جہن بن چکا ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں فوراں کامیابی مل جائے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فوراں امیر بن جائے تاکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو پا سکے تو ایسا ممکن ہے کیا تو جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اللہ سبحان و تعالی جسے چاہتا ہے اسے ہی فوراں کامیابی دیتا ہے اور ایسا ہونا اس کی تقدر میں ہی لکھا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے تو سن لو کہ ایسا بندہ جو اپنی کامیابی کے لیے ہر وقت کوسی سے کرتا رہتا ہے اس کی اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے اور وہی اسے ہدایت بھی دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی جریہ بنا کر اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے تو آپ بھی بار بار کوسیس کر رہے ہیں اپنے کسی بھی کامیابی کو پانے کے لیے تو آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو بے سک اللہ آپ کی بھی گیابی مدد کرے گا اور آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے جس کی آپ خواہیس رکھتے ہیں جس کی آپ حاجت رکھتے ہیں بس تھوڑا سبر کا دامن بھی تھامے رکھ تو آج کا وظیفہ ایسا ہی پاورفل گیرنٹیر وظیفہ ہے جو اللہ کے ولیوں نے عام لوگوں کے لیے تحریر فرمائے اس عمل سے آپ اللہ تعالی کی گیابی مدد کا نظارہ دیکھتے جائیں گے یہ وظیفہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل حاجت پیس آ جائے یا آپ کو لگے کہ یہ کام ہونا تو ناممکن ہے تو آپ اس وظیفے کو سرو کر لیں اس کے علاوہ بھی دنیا کا ہر کام اس عمل سے پورا کروا سکتے ہیں جیسے سادی کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو رسک اور دولت حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے جل سے جل دولت حاصل کرنے کی خواہی سے یا کسی بیماری سے صفحہ کے لیے یا اپنے گھر میں ہر وقت سکون چاہتے ہیں گھر میں سے لڑائی جگڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کسی کو جائج محبت کے لیے راضی کرنا ہے یا کوئی ایسی حاجت جس کو پورا کرنا لازمی ہے جیسے گھر میں سادی ہے لیکن پیسوں کا انتظام نہیں یا کسی کو انٹریو کا کال آ چکا ہے اور وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے